ارگو کور کے معزز دوستو ایک تحقیق کے مطابق کم از کم پچھلے چار ہزار سال سے انسان پیسے کا استعمال کر رہا ہے جو مختلف دور میں سککوں اور کاغذی نوٹ کی شکل میں رائج رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم تھاتی سککوں سے کاغذی نوٹوں تک اور پھر کاغذی نوٹوں سے ڈیجیٹل کرنسی تک کے سفر کی بات کریں گے آج سے کول لین دین کے لیے اجناس کا تبادلہ بطور پیسہ کیا جاتا تھا مگر یہ تبادلہ کوئی بہت زیادہ باعتبار اور مرسر طریقہ نہیں تھا یعنی اگر آپ کو ایک بکری درکار ہے جبکہ اس کی رقم کے طور پر آپ کے پاس فقط گندم ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایسا بکری فروش تلاش کرنا ہوگا جسے گندم درکار یعنی مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی بکری فروش کے پاس گندم لے کر گئے اور مثال کے طور پر اسے خنجر درکار ہے تو پہلے آپ کو خنجر فروش تلاش کرنا پڑے گا اور پھر وہ خنجر لے جا کر بکری فروش کو دینا ہوگا تبادلے کے لیند دین میں کسی شیعہ کی موجودگی کی بجائے تمام تر دارومدار لیند دین کرنے والوں کی لیند دین کے لمحے میں ضرورت پر ہوتا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری تجارتی کرنسی سکھوں اور کاغذی نوٹوں تک کیسے پہنچیں آج ہم یہی جانیں گے لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی محققین کے مطابق لگ بگ چھ ہزار سے نو ہزار قبل مسیح کے وقت دنیا کے بعض علاقوں میں مویشی لیند دین کے لیے ایک واسطے کے طور پر استعمال کیا جاتے رہے جبکہ اس کے علاوہ بھی جانوروں کی کھال، نمک، اجناس اور دھاتوں کو تیز دھار بنانے والا مواد بھی لیند دین کے لیے واسطے کے طور پر استعمال ہوتا رہا یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی صورت میں قیمتی رہی تہم بعد میں آنے والے نظاموں میں ان کی قدر گھڑتی چلی گئی موجودہ کرنسی کے مقابلے میں یہ میڈیم اپنی طلب کی بنا پر قابل تبادلہ تھے مثال کے طور پر اجناس خوراک کے لیے جبکہ جانوروں کی کھال لباس کے لیے استعمال ہوتی تھی تین ہزار قبل مسیح میں میسو پوٹیمیا میں شیکل نامی ایک سکہ بطا اور کرنسی استعمال ہونا شروع ہو جبکہ جاپان میں ایک خاص مقدار میں چاول کو کوکو قرار دے کر رقم کے متبادل استعمال کیا جاتا رہا تقریباً تین ہزار سال قبل چین میں جدید کرنسی کی جانب ایک قدم آگے بڑھایا گیا یہاں چھرے کلہاڑیاں جانوروں کی کھالوں یا دیگر اجناس کی بجائے ان چیزوں کی علامتوں کا استعمال کیا جانے لگا یعنی اصل چیز دینے کی بجائے اس کا ایک عکس بنا کر دیا جاتا اسی بنیاد پر سات سو سے پانچ سو قبل مسیح میں یونان سے ہندوستان اور چین تک میں سکے رائج ہو چکے تھے ہندوستان اور چین کے سکوں میں چھید یعنی سراخ کے ذریعے ان کی قدر کا تیعن کیا جاتا تھا اس طرح یہ سکے دھاگے یا رستی کے ذریعے باندے بھی جاتے تھے اور ان کی نکل و حمل بھی آسان تھی یونانی جزیرے اجینا پر غالباً پہلا مہر والا سکہ رائج کیا گیا تھا اس جزیرے کے ہمسائل لیڈیا میں جو اب مغربی ترکی کا علاقہ بنتا ہے سونے اور چاندی کے قدرتی آمیزے یعنی الیکٹرم کے ذریعے سکے بنائے گئے جن پر مختلف جانوروں کی اشکال بطور مہر استعمال کی جانے لگی اس کرنسی کو لیڈیا میں قومی کرنسی کے طور پر استعمال کیا گیا اور اس کے ذریعے تجارت کا عمل شروع ہوا اس طرح یہ دنیا کے امیر ترین علاقوں میں سے ایک بن گیا شاید یہ دولت ہی تھی کہ جس کو دیکھتے ہوئے سلطرت فارس نے لیڈیا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا ناظرین مہترم چھے سو قبل از مسیح میں چین ہی نے کرنسی کے ارتکا میں ایک اور قدم بڑھایا دھاتی سکھیں مہنگے اور بھاری ہوتے تھے اور ان کی تیاری بھی مشکل تھی اس کے علاوہ ان کا تجارت کے لیے استعمال بھی بہت آسان نہیں تھا ان مسائل سے نمٹنے کے لیے قدیم چین نے کاغذ کا استعمال شروع کیا واضح رہے کہ کاغذ چین ہی میں احجاد کیا گیا تھا تیروی صدی میں جب مارکو پولو چین گئے تو تب وہاں پچھلے اٹھارہ سو برس سے کاغذ بطور کرنسی استعمال ہو رہا تھا یورپ ستروی صدی تک تھاتی سکھوں ہی کو کرنسی کے طور پر استعمال کرتا رہا سکھوں کی تیاری اور انہیں مفتوحہ علاقوں میں پہنچانا ایک نہایت مشکل عمل تھا سکھوں کے برقس کاغذی کرنسی کی تیاری اور ترسیل نسبتاً آسان تھی حیران کن بات یہ ہے کہ یورپی حکومتوں کی جانب سے کاغذ کا بطور کرنسی استعمال یورپ سے باہر ہوا فرانس نے شمالی امریکہ میں نو آبادیات قائم کی تو وہاں تک سکھوں کی ترسیل ایک بڑا مسئلہ بن گئی کینیڈا میں سن سولہ سو پچاسی تک یورپی سپاہیوں کو گورنر کے دستخط والا کاغذ بطور تنخواہ دیا جاتا رہا جو گرافیائی طور پر سلطنتوں کا تائرہ کار وسیع ہوا تو یورپ کا کاغذی کرنسی پر انحصار بھی بڑھنا شروع ہو گیا اس کی بنیادی وجہ اقتصادی اور نو آبادیاتی غصت تھی جس میں دھاتی سکھوں کی ترسیل آسان نہیں رہی تھی کاغذی نوٹ دھیرے دھیرے ایک میار بن گئے اور یوں دھاتی سکھ کے رفتہ رفتہ ختم ہوتے چڑے گئے اردو کمر کے پیارے دوستو قیمتی دھاتی سکھوں کے خاتمے کے باوجود کاغذی نوٹ کی قدر سونے اور چاندی کے حوالے سے بھی منصوب کی جانے لگی امریکہ میں ڈالر کی قدر کو سونے کے ساتھ جوڑا گیا اس کے علاوہ بعض ممالک میں کرنسی کی قدر کو چاندی کے ساتھ بھی نتھی کیا گیا تاہم دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے میار بن گیا یورپ اور دنیا بھر کی کرنسی اب بھی اپنی قدر کا تائین امریکی ڈالر کی نسبت سے کرتی ہیں جبکہ امریکی ڈالر کی قدر سونے کی قدر سے جڑی رہی بیسویں صدی میں اقتصادی وسط دنیا میں موجود مجموعی سونے کے حجم سے زائد ہو گئی تو انیس سو اکتر میں امریکہ نے ڈالر کیلئے سونے کی قدر کو بطور میار استعمال کرنا ترک کر دیا سونے کے میار کے خاتمے کے بعد کرنسی کی قدر کا انحصار افرات زر اور اقتصادی کارکردگی سے نتھی ہو گیا یعنی اب آپ کے ہاتھ میں اس وقت روپے کا یہ جو نوٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے ملک کی مجموعی اقتصادیات کا ایک ٹکڑا ہے اسی طرح کرپٹو کرنسی ایک ایسی ڈیجیٹل کرنسی ہے جو حکومتوں اور بینکوں کے قواعد و زوابط سے آزاد ہوتی ہے اور اسے خود ہی بنانا ہوتا ہے اور خود ہی انفرادی طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے اسے جاپان نے سب سے پہلے دوہزار نو میں روایتی کرنسی کے متبادل کے طور پر متعارف کروایا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ روپے پیسے کو سرکاری نگرانی سے آزاد رکھا جائے کرپٹو کرنسی کو آپ ڈیجیٹل کرنسی کہیں یا کسی تجارتی لیندین کا ذریعہ بھر صورت یہ ایک فرضی چیز ہے جسے آپ محاورتن ہاتھی کے دانت کی طرح دکھانے کی چیز بھی کہہ سکتے ہیں پیارے ساتھیوں آج گل انٹرنیٹ پر ڈیجیٹل کرنسی کی کئی کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ یہ تشہیر بھی کر رہی ہیں کہ آنے والا دور پیپر فری کرنسی کا ہوگا یعنی کاغذ کے نوٹ خاتم ہو جائیں گے اور اس کی جگہ ڈیجیٹل کرنسی لے لے گی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ دنیا کے کئی بڑے بڑے بینکوں نے اس کرنسی کو قبول بھی کر لیا ہے اور وہ ریجسٹرڈ بھی ہو چکی ہے اور کئی ممالک میں ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے آن لائن شاپنگ بھی شروع ہو چکی ہے سب سے پہلے کمپنی رکنیت کے خواہشمندوں کو ممبر بننے کی دعوت دیتی ہے جنہیں عموماً سو یورو سے لے کر اٹھائیس ہزار یورو تک کا کوئی ایک پیکج لینا ہوتا ہے عموماً کمپنیاں ان پیکجز کو ایجوکیشن پیکج کا نام دیتی ہے اس پیکج کو حاصل کر لینے کے بعد کمپنی اس ممبر کو ایک ٹوکن دیتی ہے ان ٹوکنوں کی تعداد ہر پیکج کے حساب سے مختلف ہوتی ہے ایک مقصود عرصے عام طور پر نوے دن کے بعد کمپنی ان ٹوکنوں کی تعداد کو دگنا کر دیتی ہے دوگنے ٹوکن حاصل کرنے کے بعد ممبران کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان ٹوکنز کو ڈیجیٹل کوئن میں تبدیل کر آ لیں جو متعلقہ کمپنی بغیر کسی چارج کے کر دیتی ہے اب سارف کو یہ اختیار حاصل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ یہ کوئن بیٹ سکے اس طرح سارف کو تقریباً دو گناہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اس وقت بے شمار کرپٹو کرنسی کمپنیاں کام کر رہی ہیں جن میں چند ایک کمپنیوں کے نام یہ ہیں بہرحال اس جدید کرنسی کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن پاکستان کی وزارتیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایک ترجمان کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت کرپٹو کرنسی کے حوالے سے شکوک و شبھات پائے جا رہے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان نہ تو ڈیجیٹل کرنسی پر کھل کر پابندی لگا رہی ہے اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اگر آپ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک ضرور کرتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیا اللہ نگے پان